بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ایٹس می نور الحدہ ویڈیو سو گائز کیسے ہم سا امید ہے لباکہ فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریا سے ہوں گے سو آز میں آپ کو بہت سمپل سی جو ہے وہ گھر میں گرم مسالہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی بہت سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ بہت ہی خوشبودار اور لمبے ٹائم تک چلنے والا سے پہلے ہے دو کھانے کے چمچے ثابت کالے مرج اس کے لائے محusting دارچینی تقریباً 6 سے 7 عدد ٹھیک ہے اس کے لائے پاس بڑی pliers ہے 15 سے 17 عدد میں نے بڑی لائچی لیا تھا اور اس کو میں نے اس طریقہ سے اس کے جو بی جاں وہ نکال لیا تھے ٹھیک ہے اس کے لائے مینے پاس ہے لانگ یہ بھی تقریباً دو کھانے چمچے ہے اس کے لائے ہمارے پاس جویتری ٹھیک ہے دو عدد میں نے جویتری لی تھی اور اس کو میں اس طریقے سے 4 پیسز میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس بیزلی ویعنی کہ ہمارے پاس ہے تیز پتہ اور یہ میں نے لیا ہے تقریباً 3 سے 4 ادر ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے جیفل یہ تقریباً ایک چائے کا چمچہ ہے اور یہ ہمارے پاس ہے 10 سے 12 ادر جو سب زلائچی ہوتی ہے اس کے بھی بیج ہم نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے یہ دیکھیں اچھا یہ سارا سمان جو ہم نے روست کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے بلکل جو ہم نے سمان کو کر لینا ہے اور یہ دیکھیں میرے پاس ہے تقریباً 7 سے 8 کھانے کے چمچے یعنی کہ 7 to 8 ٹیبل سپون یہ کیومن سیڈز یعنی کہ زیرہ ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کو جو ہم نے ایک برتن میں ڈالنا ہے اس کے بار اس کو کریں گے اچھے طریقے سے روست تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے میڈیم 2 ہائی فلیم کے اوپر تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو بالکل جو کنٹینیوسلی اپنے مکس کرتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں اس کو روست کرنے کے بعد یہ بہت اچھے سا جو کھرش پی ہو چکا یا دیکھیں آپ کو لی کھاٹا ہوں یہ دیکھیں بہت آرام سے جب وہ زیرہ ٹوٹ رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈالنا ہے گرائنڈر جک کے اندر اور آپ نے کر لینا ہے اس کا بہت اچھا سا پاودر تھی ہے بہت اچھا سا پاودر آپ نے اس کا بنا دینا ہے تو یہاں پر آگے ہے جی فائنل ریزلٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک دفعہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا ہے اتنی پیاری اس کے خوشبو آتی اس گرم مسائلے کی اور یہ آپ تقریباً تین سے چار مہینے کے لیے جانا آپ اس کو آرام سے ایر ٹائٹ کنٹینر میں بن کر کے دکھ سکتے ہیں زیادہ سارا بنا لیں اور لمبے عرصے کے لیے جو ہے آپ اس کو ہر کھانے کے اندر ایڈ کر کے کھانے کے خوشبو کھانے کا جو ٹیسٹ ہے آپ اس کو دبالا کر سکتے ہیں سویہ آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا چینل پر نیو ہے اور چینل کے سبسکرائب کرے گا میں ملوں گا آپ کو پر نیکس ویڈیو میں تب تکیلے مجھے ریجیز آزاد سٹے ٹیونز اللہ حافظ